السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا سعید صاحب کے بیانات کے اختصاباسات کو اور ان کے بیانات کے کانٹ چھاٹ کر دو گھنٹے دیڑ گھنٹے تین گھنٹے آدھے گھنٹے کے بیانات میں سے ایک منٹے دیڑ منٹے دو منٹے تین منٹے کی آوڈیو کو چھاٹ کر موقف جاری کرنے والے اور اس موقف پر پورے عالم میں عالمی شہرہ کے ذریعے سیاست کرنے والے حضرات کی جو سیاست ہے وہ سمجھئے مولانا مفتی تارک مسعود صاحب کے اس بیان کے ذریعے جس میں انہوں نے فضائل عمال پر فضائل صدقات پر اٹھنے والے غیر مخلدوں کے اعتراضات کا احسن طریقے سے جواب دیا ہے اور ہمیں ایک اصول سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے اگر اشکال کیا جاتا ہے تو اس کا کیا اصول ہے مثال کے طور پر حضرت مولانا سعید صاحب کے اگر کس بیانات پر اشکال ہوتا تو موقف جاری کرنے والے اس موقف کے متعلق حضرت مولانا سعید صاحب کو پوچھتے کہ یہ آپ نے کہاں سے کہا ہے جبکہ امام نویر رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو زہد کی ہے کہ جب اہل فتوہ فتوہ دینے لگیں تو سامنے والے سے یہ چیز پوچھ لیں کہ آپ نے یہی بات کہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اور صاحب بیان یہ بات کہہ دے ہاں بالکل آپ جو سمجھ رہے ہیں میں نے وہی بات کہی ہے تب جا کر اس کے اوپر فتوہ یا اس کے اوپر حضف یا حکم لگایا جا سکتا ہے لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور موقف تیار کر لیا گیا اور اس کو فتوے کی شکل دے کر عالمی شروع والوں نے ہر جگہ جو ہے اس کی سیاست کرنی شروع کر دی نیچے ڈپسریفشن باکس میں کچھ لنکس آپ کو دی گئی ہے اسے ڈاؤنلوڈ کریں حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کے جو بیانات کے اکتباسات اور ان کے بیانات کو کارٹ چھاٹ کر چلائے گیا ہے اصل میں وہ سارے کے سارے بیانات اور ان کے مراجع پیش کیے گئے ہیں کہ وہ کہاں سے کہے گئے تھے اگر مولانا ساتھ صاحب پر بعض حضرات کمرہی کا یا کسی قسم کا فتوہ ٹھوکتے ہیں لگاتے ہیں ٹھوکتے ہیں ٹھوکتے نہیں ٹھوکتے ہیں تو آپ نیچے پڑھ لیجئے کہ ان مزرگوں نے جن لوگوں نے یہ تفسیر کی جن لوگوں نے یہ چیزیں جمع کی تو وہ بھی جو ہیں ان موقف دینے والوں کے نزدیک اور اس کو فتوہ کہہ کر امت پر ٹھوپنے والوں کے نزدیک بھی چنانچہ ڈپریشن باکس میں سے وہ کتابیں اور وہ مراجع آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو پوچھ بھی سکتے ہیں تو مفتی تاریخ مصود صاحب نے کس طریقے سے سمجھایا ہے تو آپ حضرات یہ بات سمجھئے کہ گیر مقلدوں کے اشکال پر فضائل عمال اور فضائل صدقات پر تو حضرت شیخ نے جگہ جگہ حوالے لکے ہیں تو کبھی بھی غیر مقلد جو ہے فضائل عمال کا نام لکے حضرت شیخ پر اور فضائل عمال پر اعتراض کریں گے لیکن حوالے کے اعتبار سے چاہے وہ اب تفسیر ابن کسیر سے لیا گیا ہو رلمانی سے لیا گیا ہو یا جو ہے مارف القرآن سے لیا گیا ہو یا کسی بھی فقہ کی یا حدیث کی یا واقعات کی کتاب پر لوگ تنز نہیں کرتے بلکہ حضرت شیخ کے اوپر تنز کرتے ہیں بس یہی حال ہے ہمارے عالمی شورا کے ہمارے حضرات کا جو وضاعتی توڑ کے نام سے غیبتی جوڑ کے نام سے امت کے اندر انتشار فیلا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائیے تو ضرور سمات فرمائیے مفتی تارک مسعود صاحب کے اس اصول کو اور سمجھیں ہاں میں پھر بتا دوں کہ اس کی کوئی سند ہونی چاہیے کہاں سے دیکھا آپ نے تو شیخ الحدیث نے حوالہ لکھا ہے پھر بھی اگر آپ نے کلپ بنانا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جس کتاب کا حوالہ دی ہے نا اس کتاب کے مولف کے خلاف کلپ بناو لیکن آپ اس کے خلاف کلپ نہیں بناتے کیونکہ بعض دفعہ وہ بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے چونکہ آپ کو صرف ہنفی اور دیووندی ملے شکار کرنے کے لیے تو ان کے پیچھے تو آپ ہاتھ دھو کے پڑے ہو لیکن شیخ الحدیث نے جس کتاب کا حوالہ دیا اصل ذمہ دار تو وہ ہے نا اس کا مولف لیکن وہ کوئی محدث ہوگا کوئی بڑا فقی ہوگا جس کو آپ بھی مانتے ہوگے اس کو آپ کیا کر جاتے ہو پی جاتے ہو اس کو یہ نہیں کہتے ہیں یہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ یوں کر رہے ہیں وہ کر